بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے شادیوں کا سیزر ہے اور پالر سیکرٹ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے رنگ کو گورا کر سکتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو سیکرٹ بتا رہی ہوں اس سے آپ کی کورین سکین ہو جائے گی اچھا یہ ساری باتیں تو تب پوری ہوں گی جب آپ میری پوری ویڈیو سٹارٹ سے انٹر دیکھیں گی اور پگمنٹیشن والی سکین ہے اور جو بھی مسئلے ہیں اسی ایک ریمیڈی سے آپ کے سول ہو جائیں گی اس کے لیے میں نے لیا تھے چھے سے ساتھ چمل چاول جو بھی آپ کے پاسے ہیں اور ایک کپ دودھ لیا تھا جو کہ کچھا ہے اور ویٹیمن این ای کا ایک کیپسول ساتھ ملتانی مٹی تقریبا ایک ہنڈے کے لیے میں نے یہ چاول بھی ہو کے رکھ دیا تھے اب اس کو ہم نے کک کرنا ہے پکائیں گے میڈیوم فلیم پر اور ضرورت پڑے تو تھوڑا سا اور بھی دودھ ڈال سکتے ہیں جو یہ میں ریمیڈی بنا رہی ہوں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے سپیشلی آئلی سکن کے لیے ری سکن بھی لگا سکتے ہیں لیکن آئلی سکن بھی نہ تو میک اپ اچھا لگتا ہے نہ ہی بیس ٹکتی ہے آپ جب یہ لگائیں گی سات دن کا میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں اگر سات دن میں آپ کا رنگ فیر نہ ہو تو چاہب میرے چینل کو آپ انسپکرائب کر لیں اچھا یہ میرے پاس کیسر کے پھول تھے آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتے ہیں اگر نہ ہو تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں یا زافران ڈال سکتے ہیں میرے پاس تھی تو میں نے ڈال دی ہے اور فلیم میں نے کم ہی رکھی تھی تاکہ میں اس کو اچھا سا جلا سکوں یعنی چاول بلکل گلے میں ہونے چاہیے اب مکسی جار لے لیں اس میں آپ نے اس کو گرانڈ کر لینا ہے بلکل پیسٹ بنا لینا ہے آپ اگر اس ریمیڈی کو لگائیں گے تو شادیوں کا جیسے کہ آج کل سیزن ہے لوگ دلہن کی جگہ آپ کو دیکھیں گے کیونکہ سکین آپ کی اتنی اچھی ہو جائے گی یہ بازو پہ جہاں بھی آپ لگانا چاہتی ہیں نیک پہ آپ ایزی لگا سکتی ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے البتہ اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو دودھ یوز کرنا ہے وہ کچھا یوز کرنا ہے بوائل نہیں کرنا آپ نے اکثر چاولوں کی ریمیڈیز یوز کی ہوں گی لیکن یہ بلکل کورین کریم کی طرح ہے یہ میں اس کو رکھنوں کی تقریبا آپ تین دن ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کو بنا کر پھر تین دن کے بعد دوبارہ لگائیں اور اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے بہت ہی یوزفل ریمیڈی ہے میں خود بھی یوز کرتی ہوں میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گی ہاتھ پہ لگا کے دکھاؤں گی سب سے پہلے آپ نے ہاتھ پہ یا موہ پہ جیسے فیس پہ آپ لگائیں گی تو آپ لگا لیں اس کے بعد سرکولر مشرم میں آپ نے تین سے چار منٹ مساج کرنا ہے زور سے رگڑنا نہیں ہے اچھا اس کو بنانے کا پروسیجر یہ ہے ایک بھراو چمچ میں نے اس مکسٹر کا لے لیا تھا اور ایک ہی چمچ میں نے ملتانی مٹی لی تھی اب اس میں آپ میں ایک کیپسول ڈال دینا ہے ویٹیمن ای کا جو آپ کو ایزیلی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے اور کچھا دودھ سے اس کو ہم مکسٹر کو بنا لیں گے مزید ڈالیں گے کچھا دودھ یاد رہے آپ نے کچھا دودھ ہی لگانا ہے اور یقین کریں آپ جو ریزلٹ دیکھیں گی اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گی آپ ایک دفعہ لگائیں گی اور آپ کی کوریان سکن ہو جائے گی آپ سات دن کا میں کوئی چیلنج کر رہی ہوں آپ سات دن لگائیں پھر اپنے سکن کو دیکھیں گا آپ کو جو فیڈبیک بھی ضرور دیں گی کیونکہ اتنے امیزنگ ریزلٹ ہے نا اس کے لگانے سے آپ کو پتہ ملتانی مٹی کے بہت فائد ہے لیکن جب ہم چاولوں کی مسٹر کے ساتھ اس طرح سے کوک کر کے جب لگاتے ہیں نا پھر وہ کچھ اوری بات ہوتی ہے یعنی کہ میں سرکولر موشن میں لگاؤں گی اور تقریباً تین سے چار منٹ میں سکربنگ کروں گی ایسے ہلکے ہال سے مساج کرنا ہے فیس پہ بھی لگا کے آپ نے ہلکے ہال سے مساج کرنا ہے بازوں پہ لگائیں کونیوں پہ لگائیں نیک پہ لگائیں آپ نے جہاں بھی لگانا ہے لگائیں اور اس کے بعد امیزنگ ریزنٹ آپ خود ہی دیکھیں گی اور حیران رہ جائیں گی آپ یقین کریں اگر آپ میری یہ بات مانیں گی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے بالکل آپ ایسے فالو کریں گی میری بات کو تو اتنا رنگ فیر ہو جائے گا کہ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا میک اپ کرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ اکثر آئلی سکن والی جو ہوتی ہیں گرلز یا جو بھی تو ان کو بہت مسئلے آتے ہیں اسے ہی بیس لگا کے وہ میک اپ کر کے فنکشن وغیرہ پہ جاتی ہیں تو بیس پھٹ جاتی ہے اس کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا رنگ تو گورا ہو گا ہی ساتھ میں آئل بھی بالکل ابزورب ہو جاتا ہے اس مکسچر میں جب ہم فیس پہ لگاتے ہیں تو آپ نے آج ہی بلکہ ابھی یہ فیس ریمیڈی جو میں نے آپ کو بتایا ہے بنائیں اور فیس پہ لگائیں اس میں جو ہم نے ملتانی مٹی آئیٹ کی ہے اس سے فیس گلو کرتا ہے ایسے لگے گا کہ آپ نے جنسن کا فیشن کروایا ہے آپ کو حیران کن ریزیلٹ ملے گا لیکن شرط یہ ہے آپ نے سات دن لگتار لگانا ہے کم سے کم پندرہ سے بیس مل تک آپ نے لگانا ہے یہ میں ڈرائی ہو چکا تھا اب ہینڈ واش کر کے آئیوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ ماشاءاللہ کتنے شائن کر رہے ہیں گلو کر رہے ہیں اسی طرح فیس کا بھی یہ ہی ہے اچھے یہ میری بیٹی ہے اور اس کے ساتھ جب میں نے بھی لگایا تھا جب ہم لوگ ہینڈ اسرہ سے کٹھے دکھا رہے تھے تو واقعی میں ہمیں ریزیلٹ بہت ہی اچھا مل ہے ہم اکثر لگاتے رہتے ہیں گھر میں کوئی فنکشن ہو اب شادیت کا سیزن آنے والا ہے تو تیاری پہلے کر لینی چاہئے ایسا کبھی بھی جادو نہیں ہوتا ابھی آپ نے لگایا اور فون سے آپ گرے چٹے ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے لگانا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے ابھی میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی ماما آپ بھی اپنے ہاتھ دکھائیں تاکہ ہمارے ریویورز دیکھ سکیں آپ نے ہاتھ تو میرے ہمیشہ دیکھ کے ہوں گے تو جس میں نے یہ جس ہی ریمیڈی بنائی تھی اور ہاتھوں پہ اور فیس پہ لگا کے کھڑی ہوئی تھی یقین کریں میں فیس تو آپ کو نہیں دکھا سکتی لیکن شائن کریں چیکس اور نوز اور جو بیک ہیڈز ہوتے ہیں نوز پہ وہ بھی ریمیو ہو جاتے ہیں اس کو لگانے سے کیونکہ جب اس کو لگائیں گے سرکولر موشن میں ہم مساج کرتے ہیں تو یہ ایز ای ماسک بھی یوز ہوتا ہے یہ جو ہم نے ریمیڈی بنائی ہے اور ایز ای کھنزر بھی یوز ہو سکتا ہے تو اس سے بہترین ریمیڈی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ ضرور اپلائے کریں اور دعاوں میں آپ مجھے یاد رکھیں گی جب آپ اس کو لگائیں گی اچھا ایک اس کا دوسرے طریقہ بھی ہے وہ میں نے بنا کے نہیں دکھایا لیکن آپ سن لیں اس کے لئے آپ نے وہی دوبارہ ایک چمچ اسی مکسر کا لینا ہے اس میں تقریباً دو سے تین ڈراب آپ نے ڈالنے ہیں نارل کے تیل کے اور ساتھ میں آپ نے شہد ایک چمچ ڈال دینے ہیں نارل کے تیل سے پیگمنٹیشن بلکل ریمو ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی جس کو بھی چہرے میں پیگمنٹیشن ہے تو وہ اسی پروسیجر سے لگائیں وہی طریقہ آپ 15-20 منٹ بیٹھ ہی رہیں تو آپ خود ہی حیران ہو جائیں گی اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ